اسلام علیکم میں ہوں آسیم اسلام آپ دیکھ رہے ہیں اٹین اے نیوز ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے ڈسٹرک گیٹن پر خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے ایس ڈی پیو عارف والا ملک تارک جعبید کی قیادت میں عارف والا پولیس کا جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن نو ملزیمان گرفتار بھاری مقدار میں منشیات اور ناجائز اسلحہ برامت مزید تفصیلات جانتے ہیں عارف والا سے ہمارے نمائندے سرور سلیمی سے اجی بلکل ڈی پیو پاک پتن تارک ولایت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے منشیات فروسوں کے خلاف عارف والا پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے سرکل عارف والا پولیس نے نو ملزیمان کو گرفتار کر کے مجموعی طور پر دو کلو دو سو گرام نوہیون ایک کلو سات سو چاریس گرام چرس اٹیس بوتلیں ولیتی شراب تیتیس لیٹر دیتی شراب اور دو عدد نجائز پسٹر برامت کیے جس میں تھانہ ستر عارف والا پولیس نے مختلف کاروائیوں میں پانچ کس منشیات فروسوں کو گرفتار کر کے ایک کلو دو سو بیس گرام چرس اٹیس بوتلیں ولیتی شراب اور تیتیس لیٹر دیتی شراب برامت کی تھانہ سٹی عارف والا پولیس نے مختلف کاروائیوں میں تین ملزیمان کو گرفتار کرتے ہوئے دو کلو دو سو گرام ہیر بن اور دو عدد نجائز پسٹر تیس بور برامت کیے تھانہ رنگشاہ پولیس نے مرشیات فروسوں میں ملوث ملزیم کو گرفتار کر کے پانچ سو بیس گرام چرس برامت کی ملزیمان کے خلاف علاق علاق مقدمہ درج کر کے پابندے سراسل کر دیا گیا اس موقع پر ڈی ایس بی سرکل آرہ والا ملک تارک جویز نے کہا وزیراعہ پنجاب مریم نواز اور آئی دی پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں سرکز آرہ والا پولیس نرائم پیشہ ناصر کی سرکوبی کے لیے ہمام وقت پوشا ہے اور ایسے ناصر کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے کمپیٹر مارکٹ کا مرکز ٹرسٹ پلازا سالانہ اربو روپے کا ٹیکس حکومت کو دے رہا ہے مگر یہ پلازا تمام بنیادی سہولتوں سے محروم ہے تفصیلات کے مطابق رہی صحیح قصر اس ڈی اے نے موٹر سائیکل کی پرچیت دس روپے سے بڑھا کر پچاس روپے کر کے پوری کر دی ہے جبکہ یہاں پر کاروں کی پارکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے جس کے باعث کاروبار متاثر ہو رہے ہیں سرگودہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹیو ممبر عویس تنویر نے بتایا کہ سو روپے کی کیبل لینے کے لیے آنے والا شخص پچاس روپے کی سائیکل سٹینڈ کی فی صدا کرے گا اگر وہ سائیکل سٹینڈ پر موٹر سائیکل نہ کھڑا کرے تو ٹرافک پولیس والے موٹر سائیکل اٹھا کر لے جاتے ہیں پلازا میں لوگوں کے لیے واشنوم کا بھی انتظام نہیں ہے جبکہ سیکیورٹی بھی نہ ہونے کے برابر ہے سی سی ٹی وی کیمرے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت خود لگا رکھے ہیں جبکہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے متعلقہ ادارے ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کرتے عویس تنویر نے ایس ڈی اے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر پلازا میں بنیادی سہولتوں کے فراہمی کے لیے دامات اٹھائیں کیونکہ ایس ڈی اے کے انڈر ہمارا ٹرس پلازا ایس ڈی اے ہی اس کو ہولڈ کرتا ہے اس کے مسئلے مسائل کے لیے ادرس کرنے کے لیے ہمیں چینڈ میں سٹینڈی کمیٹی لیے ایس ڈی اے کیونکہ پلازا ہے ایس ڈی اے کیونکہ بہت بڑی ادارہ ہے وہ باقی ٹاؤنز ویرہ بھی دیکھ رہا ہے لیکن اس کا یہاں پہ دھیان ٹرس پرہ کا بھی انتہائی کام ہے سب سے پہلے میں ایڈرس کرنا چاہوں گا ہمارا جو ایشو ہے پارکنگ کا ایشو ہے پارکنگ فیز جو ہے وہ موٹر بائکس کی تھی وہ دس رو پر سے بڑھا کے پچاس رو پر تک کر دی گئی ہے اور کار پارکنگ یہاں پہ موجود نہیں ہے دوسرا یہاں پہ واشروم کی فسیلیٹی کو بھی کلائنٹ یا جو دیکاندار ہے وہ واشروم نیوز کرنے کے لیے مزید کا رکھ کرتا ہے یہاں ترسپ لادا کہ اپنے واشننگ قابل نہیں ہے اس میں صفائی کا انتظام بالکل نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں سفیٹ لائٹس وغیرہ گیلوریز کے اندر باہر آؤٹسائیڈ جس کے اندر کوئی چیز نظر آج ہے کہ رات جیسی اندھیرہ ہوتا تو یہاں پہ کوئی لائٹس کا پروپر انتظام نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں سکیورٹی کیامراز کو باردات ہو جائے سکیورٹی کے حوالے سے وہ بھی کوئی خاتر خواہ انتظام موجود نہیں ہے کیامراز موجود ہیں لیکن وہ اکثر چلتے نہیں ہیں اس میں ریکارڈنگ کا فنکشن نہیں ہے تو اس لیے باردات ہو جائے تو وہ ٹریس کرنے کے لئے ہے وہ بہت پریشانی کا سامنہ ہے اس طرح کے کافی سارے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو اڈریس ہونے کے لائک ہیں تو میں ریکرسٹ کروں گا ڈی جی ایس ڈی اے سے کہ ہمارے ساتھ اس معاملے میں تعاون بھی کرے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کے مطابق اللہ حمل بنایا جائے ترطیب دیا جائے ترس پلازہ صرف ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑا ہب ہی کہلاتا ہے تکنالوجی کے حوالے سے ادھر کمپیوٹر کا سب سے زیادہ کام ہے موبائل کا سب سے زیادہ کام ہے تکنالوجی کا سب سے زیادہ کام ترس پلازہ میں ہی ہو رہا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے ٹین اے نیوز